جس طرح کچھ علماء کرام کہتے ہیں آپ کا بھی پوائنٹ آف یو ہے کہ یوٹیوب سے ارننگ جائز نہیں ہے حرام ہے ان کچھ علماء کرام ہیں وہ بھی بڑے ناموارے لوگوں کو سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یوٹیوب ایڈ سے جو ارننگ ہوتی ہیں وہ حلال ہے ایک ایسا نوجوان اب جس کو دینی اتنا علم نہیں ہے وہ کس کی بات سنے کس کو فالو کرے میرے حالہ کسی کی سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو خود ہی پتا ہے مجھے بتائیں اس وقت پلانٹ ارت میں کون سا مسلمان نوجوان ہے جو یہ کہتا ہے کہ اپنے گھر میں بے پردہ عورتوں کا ڈانس دکھا کر اس کی کمائی حلال ہے یہ کون سا مفتی ہے جس نے یہ فتوہ دیا ہے کوئی بھی نہیں دیتا وہی چیز جب ویڈیو ایڈ میں آتی ہے تو وہ کہتا ہے حلال ہے تو آپ کا دماغ نہیں کام کرتا کہ اس مفتی سے پوچھو کہ یہ جو بے پردہ عورت ناچتی بھی سامنے آگئی ہے یہ تمہارے گھر میں جا کے ناچے اور اس کے اوپر تمہیں ایک ڈالر ملے توکے کا حرام اچھا وہ تمہاری ویڈیو سے پہلے اور ویڈیو کا عنوان ہو بے آیائی کا فتنہ اور آگے یہ بے آیائی کھول جائے ایسا ہوتا ہے تو دیکھ لینا جی لوگ ان کی عزت کر رہے ہیں کیا دوسرا جس مفتی کی آپ بات کرنا ہے اسی فرقے کے سب سے بڑے مفتی نے جس کو وہ حضرت تکی عثمانی کہتا ہے انہوں تو فتوہ دیئے کہ حرام ہے اور میں نے جو فتوے کی بات کی ہے نا وہ میں نے ویڈیو ایڈز کی بات کی ویڈیو ایڈز کی جے پے جی میں نے متلقن کبھی یوٹیوب کی کمائی کو حرام نہیں کہا نہ یہ موقف ہے کہ متلقن کمائی حرام ہے ایسا نہیں میں ویڈیو ایڈز کی بات کرتا ظاہر ہے کہ میں اگر آپ کے پاس کی کوئی جسٹیفکیشن موجود ہے تو آپ مجھے بتا دیں کہ ہاں اب آپ وہ کہتے ہیں ہم سکروٹننگ کریں گے اوہ بھائی سکروٹننگ کیا کرو گے سابون کا اشتہار تو حلال اشتہار ہے نا تو سابون میں وہ کسی مرد کو مو دھوتے ہوئے دکھاتے ہیں یا عورت کو تو مجھے بتائیں اب میں آپ کو کیسے کہہ دوں یہ اسی طریقے سے میں اسی مفتی سے کہوں کہ تیرے گھر میں ایک عورت پبلک کو بال کھول کے مو دھو کے دکھائے اور اس کے ایوز تجھے ہر دفعہ مو دھونے کا ایک ڈالر ملے اوکے گازی توبہ ہم اسی حصول کو دیکھیں تو جو ہم سابون کا روم استعمال کرتے ہیں شیمپو کرتے ہیں ان پر بھی تو ایسے ہی نامحرم عورتوں کی تصویریں بنی رہی ہیں یہ بات لگ ہے تصویریں بنی رہی ہیں ان تصویروں کی آپ نمائش کر کے کوئی پیسے تو نہیں کمارے آپ نے تو سابون پیسے دے کے خرید ہے اور آپ نے قیمت دی سابون کی سابون آپ کی بیسک نیڑ تھی ساتھ انہوں نے تصویر آپ کو فالتوں میں تھوا دی انہوں نے تمائی آپ کو آپ نے اس تصویر کے پیسے نہیں دی ہے سابون کے دی ہے ہاں اگر آپ تصویریں خرید رہے جا رہے ہیں وہ حرام ہے وہ جو ساتھ انہوں لگایا وہ پھاڑ کے پھینگ دیں یہ تو بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے یا جس چیز کو آپ آوائیڈ کر سکتے ہیں اس کو تو آپ آوائیڈ کریں جس کو آپ آوائیڈ نہیں کر سکتے آپ نہ کریں مثلا میں نے کبھی کسی کو کہا ہے کہ یوٹیوب پہ آپ نے جو ویڈیوز چڑھائی ہوئی ہیں آپ نے مونیٹائز نہیں بھی کیا اس کے باوجود جو سائیڈ پہ جو سجیشن میں گندی ویڈیوز آ رہی ہیں اس کی وجہ سے یوٹیوب استعمال کرنے یہ حرام ہے یہ میں نے کبھی کہا مجھے پتہ تھا یہ آوائیڈ نہیں ہو سکتا تو ہیدھر میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ مارے اختیار میں نہیں لیکن جو میرے اختیار میں ہے وہ تو میں پھر کروں گا کل کو خدا نہ خواستہ یوٹیوب یہ پر بندی لگا دے کہ یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو اپلوڈ ہی نہیں کر سکتا جب تک کہ ویڈیو ایڈ نہ چلے تو پھر میں قطر نہیں کہوں گا کہ یوٹیوب جو ہے وہ استعمال کرنا حرام ہے اس وجہ سے میں کہوں گا نہیں یہ دعوت کا موڈ ہے رہ گی یہ غلطی اس کا وبال ان کے اوپر ہوگا لیکن کبھائی پھر بھی محلال نہیں کہوں گا یہ ذہن میں رکھئے گا